بانو کسیہ کی سویتیس اہم نصیحتیں نمبر ایک دوستو لوگوں کے بیچ اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو تو لوگوں کو نہ کہنا شروع کر دو جتنا تم لوگوں کے لئے ہر وقت تیار رہو گے اتنا ہی خود کی قیمت گھٹا لوگے نمبر دو دوستو آج کل کی زندگی میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا کسی سے زیادہ دل لگاؤ گے تو اتنا ہی غیرہ کھاؤ گے یا ہم درد کو درد بنتے دیر نہیں لگتی نمبر تین دوستو اگر تم کسی کو اپنا مائل کرنا چاہتے ہو تو اس کی مدد کرنے کے بجائے خود اس سے مدد مانگو کیونکہ لوگ اکثر دوسرے کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں نمبر چار دوستو جان لو یہ آج کل کا سچ ہے کہ اگر سن لیا تو سلج جاؤ گے اور سنا دیا تو الج جاؤ گے نمبر پاچ دوستو رنگ بدلتی ہوئی چیزوں سے دور رہو کیونکہ جن کی فطرت بدلنے کی ہوتی ہے وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا پھر چاہے وہ وقت ہو یا پھر ایک انسان نمبر چھے اگر شاہر اپنی زوجہ سے دن میں تقریباً پاس سے چھ مرتبہ اپنی محبت کا اظہار کرے تو زوجہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گی عورت کا ڈپریشن میں جانے کے پیچھے زیادہ مرد کی بے رکی ہوتی ہے نمبر ساتھ دوستو ایک عورت کی بربادی کا سمیہ تب شروع ہو جاتا ہے جب اسے دوسرے مد سے اپنی تحریف سننے کی عادت پڑ جاتی ہے نمبر آٹھ دوستو ایسے لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو صرف تم سے محبت ہے اکثر ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت کا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے نمبر نو دوستو کوئی تمہارا دکھ درست پوچھے گا اس بات کا انتظار مت کرنا اپنی دوا خود ہو تم بس یہ بات یاد رکھنا نمبر دس دوستو یاد رکھو اگر ایک بار اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جھکو گے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا نمبر گیارہ دوستو یوں تو زندگی بار ہم کئی لوگوں سے ملتے ہیں ہماری زندگی میں کون آیا یہ ضروری نہیں بلکہ کون ہمارے ساتھ آخری وقت تک رکا یہ ضروری ہے نمبر بارہ دوستو انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے جب اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے وہ بدل جاتا ہے اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے کہاں گلتی ہوئی ہے نمبر تیرہ دوستو جھوٹ کی یہ خاصیت ہوتی ہے خود بولو تو اچھا لگتا ہے اور دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے نمبر چودہ دوستو جو انسان ہر وقت دوسرے کی فکر کرتا رہتا ہے وہ اکثر مصیبت کے وقت خود کو اکیلا پاتا ہے نمبر پندرہ دوستو ہر وہ چیز نہیں مل سکتی جو ہم چاہتے ہیں یہ زندگی ہے یارو یہاں سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا نمبر سولہ دوستو جو عورت اپنی ساس سے یہ بولتی ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی لگتی ہے اس عورت کو اپنی ساس اور شہر دونوں سے عزت ملتی ہے نمبر سترہ دوستو عورت کوئی کھلانا نہیں ہے اور نہ ہی زہمت ہے بلکہ عورت وہ ہے جو موت کے موہ میں جا کر زندگی کو لاتی ہے نمبر اٹھارہ دوستو اگر تم کسی بہادر عورت سے محبت کرتے ہو تو وہ مسکراتے ہوئے تمہارے سارے گم سہ لے گی نمبر انیس دوستو عورت کو صحیح سے رکھنا بہت آسان ہے یقین جانو مردانگی اس بات میں نہیں ہے کہ تم کتنوں سے محبت کرتے ہو بلکہ اس میں ہے کہ ایک کے ساتھ کتنی وفا نہیں بھا سکتے ہو نمبر بیس دوستو ایک مرد کی وفداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چار کا حق رکھتے ہیں پھر بھی ایک کے ساتھ ساری زندگی سکون سے گزار دیتا ہے نمبر اکیس دوستو عورت سے دوستی مشکل ہوتی ہے کیونکہ کچھ وقت کے بعد تم کو اس سے محبت ہو جائے گی اور اس وقت نہ دوستی رہے گی اور نہ محبت نمبر بائیس دوستو جب تم بیمار ہو یا تم پر بڑھاپا ہو تو اس وقت تمہارا کاروبار یا نوکھری تمہارا خیال نہیں رکھیں گے بلکہ تمہارے دوست اور بیوی رکھے گی اس لیے سب سے رابطہ قائم رکھو نمبر تیس دوستو جس کو خود پر اور خود سے زیادہ اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ لوگ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرائیہ نہیں کرتے نمبر چوبیس دوستو زندگی میں جو تم سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی کمی ضرور محسوس کرواؤ لیکن یہ فاصلہ اتنا نہ ہو کہ وہ تمہارے بینا جینہ سیکھ جائے نمبر پچیس دوستو خود کو اپنی نظروں سے دیکھا کرو دوسرے کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرو گے تو خود کو اداس کر لوگے نمبر چوبیس دوستو خضرت واحد ایک ایسا خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی غریب ہوتا ہے اور اپنے برے وقت کو یاد رکھو تاکہ اچھے وقت کی قدر کر سکو نمبر ستائیس دوستو تمہاری موت تم کو یاد دلاتی ہے کہ جو بے مقصد دولت تم نے کمائی ہے وہ تمہارے کسی کام کی نہیں اس لئے ہمیشہ حلال رزق کی تلاش کرو نمبر اٹھائیس دوستو تمہارے اپنے دشمنوں کے لیے سب سے بہتر انتقام یہ ہے کہ تم اور زیادہ کامیابی حاصل کرو نمبر انتیس دوستو کم سے کم تین مہینے میں کچھ وقت کے لیے قبرستان ضرور جایا کرو اور کچھ دیر وہاں گزارو یقین جانو دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے نمبر تیس دوستو ایسی پاک نشانییں جو تم کو بتا دیں گی کہ شوہر کا دھیان تم پر سے ہٹنے لگا ہے محبت کے الفاظ نہیں نکلنا کھانے میں نسک نکالنا روز جلدی سو جانا آپ کے رشدالوں سے ملنے سے بچنا اور اپنے آپ کو آپ سے راز میں رکھنا نمبر اکتیس دوستو اگر تمہارے اندر حیاء اور شرب نہیں ہے تو رنگ برنگ کے حجاب بھی کسی کام کے نہیں ہوتے نمبر بتیس دوستو کسی کو محبت کرنے کے بعد چھوڑ دینا اس شخص کو قدل کرنے کے برابر ہے نمبر تیتیس دوستو جس عورت کو اپنی پسند کا مرد مل جاتا ہے تو اس کے سارے ارماں پورے ہو جاتے ہیں اور اگر مرد کو اپنی پسند کی عورت مل جاتی ہے تو وہ ساری ذمہ داریاں اڑھانا سیکھ جاتا ہے نمبر چوتیس دوستو اگر کسی انسان کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ کس بات پر ہستا ہے نمبر پیتیس دوستو اس دنیا میں کوئی بھی انسان پوری طرح سے مصروف نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ ہر شخص کے لئے الگ الگ چیز اہم ہوتی ہے نمبر چھتیس دوستو جو تم پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہیں وہ بعد میں تمہارے قریب نہیں ہوں گے تم اپنے آپ کو ہلاک مت ہونے دو ورنہ بعد میں پشتانے کے علاوہ کچھ خاصل نہیں ہوگا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا خوصلہ وضائی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے آپ کے پیار کے لیے تہہ دل سے شکریہ